رب قعبہ کی قسم مولانا جرجیس شہر اٹاوہ نہیں ہندوستان کی جماعت الہدیس کی سب سے بڑی مسجد سے آپ کو تاریخ خطیب بغدادی تاریخ عمر تاریخ اور سیرت عمر شبلی نومانی کی ان کتابوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ نے بات کر رہا ہے کہ وہ یہودی بچہ آگے بڑھتا ہے آگے بڑھ کر اس لڑکے کو جو عمر اپنے آس کا بیٹا تھا اس کو ایک زوردار جھناڑے دار تھپڑ مارتا ہے جتنی زور سے اس نے تھپڑ مارا تھا اس یہودی بچے نے بھی عمر اپنے آس کے بیٹے کو اتنی زور سے تھپڑ مارا عمر اپنے آس کہتے ہیں امیر المومنین انصاف ہو گیا ہے ہم نہیں دلا سکے لیکن آپ نے دلا دیا اچھا ہوا یہ وہ قدمہ اگر میرے پاس نہیں آتا تو میں کیسے انصاف دلاتا آج آ گیا ہے کالائی آیا ہمار اپنے آس ابھی انصاف نہیں ہوا ابھی ہمار اپنے آس تمہارے بیٹے کو اس یہودی بچے نے تھپڑ مارا ہے اب تم کھلے ہو جاؤ یہاں مصر کی سرزمین ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کا گورنر بنایا ہے ہمار اپنے آس کو ہمار اپنے آس کا بیٹا گھولا دوڑانے میں بڑا ماہر چیلنج کر دیا ہے کوئی جو مجھ سے گھل دوڑ میں آگے نکل جائے ایک یہودی بچہ اڑتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ گھولا دوڑا کر دیکھو دونوں گھولا دوڑاتے ہیں ہمار اپنے آس کا بیٹا بھی گھولا دوڑاتا ہے اور یہودی کا بچہ بھی گھولا دوڑاتا ہے دونوں نے اپنے اپنے گھولے دوڑائے یہودی کا بچہ دوڑ میں آگے نکل گیا اور ہمار اپنے آس کا بچہ پیچھے رہ گیا جیت گیا یہودی بچہ ہمار اپنے آس کا بیٹا گھولے سے اترتا ہے اور آتا ہی یہودی بچے کے چہرے پر ایک تھپڑ مارتا ہے اس نے کہا کارل کیوں مارا ہے بلا وجہ کیوں مارا ہے کوئی ریزن نہیں تھا مجھے کیوں مارا ہے تیری حمد مجھ سے آگے نکلے گا تو کہا بھئی آپ ہی نے تو کہا تھا اور میں آپ نے شکایت میں ہمار اپنے آس کی عدالت میں لے کے جاؤں گا مصر کے گورنر کے پاس جاؤں گا اس یہودی بچے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے میں یہ مقدمہ لے کے جاؤں گا ہمار اپنے آس کی عدالت میں ہمار اپنے آس کا بیٹا کہتا ہے میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا جا عدالت میں جاتا جا جس عدالت میں تو جائے گا وہاں میرا باپ گورنر ہے میں ہمار اپنے آس کا بیٹا ہوں میں اس مصر کے گورنر کا بیٹا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا وہ یہودی بچہ جب یہ سنتا ہی ہمار اپنے آس کا بیٹا ہے تو خاموش ہو گیا کچھ نہیں بولا اور مقدمہ ہی دائر نہیں کیا حضرت عمر فاروق چونکہ پوری اسلامی ریاستوں کے چیف تھے وہ ہر وقت ہر ہر شہر میں جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے شہر والوں سے کہ تمہیں اپنے امیر سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے ہم نے جس کو تمہارے علاقے کا گورنر بنایا تمہیں اس سے کوئی دکت تو نہیں ہے اگر شکایت ملتی تو اس کو بدل دیتے مصر کے اندر پہنچتے ہیں اور مصر کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ مصر والوں عمر اپنے ہاتھ سے تمہیں کوئی شکایت تو نہیں ہے لوگوں نے جواب دیا نہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہودی کا وہی بچہ آتا اور کہتا ہے کہ امیر المومنین مجھے شکایت ہے ادھر آؤ بیٹے کوئی بڑا نہیں ملا ایک بچہ ملا اور بچے کو شکایت ادھر آؤ تاریخ کہتی ہے تاریخ تبریخ تاریخ خطیب بغدادی کہ حضرت عمر فاروق نے اس یہودی بچے کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں بلا جھجک بتاؤ کیا ہے کہ امیر المومنین عمر اپنے آس کا بیٹا میرے ساتھ گوڑا دوڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی جو مجھ سے آگے نکلے اپنا ہنر دکھلائے ہم دونوں ساتھ گوڑے میرا گوڑا آگے نکل گیا جب میں جیت گیا تو یہ بچہ عمر اپنے آس کا بیٹا آیا اور اس نے میرے گال پہ ایک تھپڑ مار دیا میں نے جب کہا کہ میں اس کی شکایت عمر اپنے آس سے کروں گا تو کہنے لگا کہ میرا کوئی کچھ نہیں کرے گا میں تو اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں عمر اپنے آس کی طرف حضرت عمر فاروق نے ایک غصہ بھری نظر ڈالی ہمار اپنے آس نے کہا میر المومنین یہ مقدمہ میرے پاس آیا ہی نہیں ہے اس بچے نے اگر مجھ سے شکایت کی ہوتی تو اب تک انصاف مل گیا ہوتا حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ نے جب لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو لوگوں کو غلام بنانے والے ہمار اپنے آس اپنے بیٹے کو بلاؤ مصر کے گورنر کا بیٹا حاضر ہوتا ہے کہا کھڑے ہو جاؤ اپنا جرب وہ قبول بھی کرتا ہے کہا یہودی بیٹے اس وقت تم میرے بیٹے جیسے ہو میں تمہیں کھلی چھوٹ دیتا ہوں جتنی زور سے عمر اپنے آس کے بیٹے تمہیں تھپڑ مارا اتنی زور سے تم بھی اس کو تھپڑ مارو پھر وہ یہودی بچہ آگے بڑھتا ہے رب قعبہ کی قسم مولانا جرجی اس شہر اٹاوہ اٹاوہ نہیں ہندوستان کی جماعت اے الہدیس کی سب سے بڑی مسجد سے آپ کو تاریخ خطیب بغدادی تاریخ عمر تاریخ اور سیرت عمر شبلی نومانی کی ان کتابوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ نے بات کر رہا ہے کہ وہ یہودی بچہ آگے بڑھتا ہے آگے بڑھ کر اس لڑکے کو جو عمر ابنے آس کا بیٹا تھا اس کو ایک زوردار جھناڈے دار تھپڑ مارتا ہے جتنی زور سے اس نے تھپڑ مارا تھا اس یہودی بچے نے بھی امار ابنے آس کے بیٹے کو اتنی زور سے تھپڑ مارا امار ابنے آس کہتے ہیں امیر المومنین انصاف ہو گیا ہے ہم نہیں دلا سکے لیکن آپ نے دلا دیا اچھا ہوا یہ وہ قدم اگر میرے پاس نہیں آتا تو میں کیسے انصاف دلاتا آ جا گیا ہے کہا نہیں اے ہمار ابنے آس ابھی انصاف نہیں ہوا ابھی ہمار ابنے آس تمہارے بیٹے کو اس یہودی بچے نے تھپڑ مارا ہے اب تم کھلے ہو جاؤ یہاں کہا میں کہاں تم پھر اپنے ساتھ جس غلام کو لے کر گئے تیادرت عمر اس غلام سے کہا امار ابنے آس کے گال پر بھی ایک تھپڑ مارو امار ابنے آس کہتے ہیں امیر المومنین مجھے کیوں مارا جا رہا ہے کہ پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بعد بتایا جائے گا مصر کی پوری آواد کے سامنے عمر فاروق کے غلام نے ایک تھپڑ عمر ابنے آس کے چہرے پر اور کے گال پر جل دیا کہاں کہ سنو یہ تھپڑ اس لیے مارا جا رہا ہے تمہیں کیونکہ تم نے اپنی عورات کو صحیح تربیت نہیں دی ہے تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے اگر تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو تمہارا بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میرا باپ مصر کا گورنر ہے میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا یہ چھوٹے اور پڑے کی تمیز تم نے اپنے بیٹے کو نہیں سکھائی امیر تم ہو گئے گورنر تم ہو گئے لیکن اللہ کی قسم اس علاقے کے غریب سے بڑا تمہارا درجہ نہیں ہے تم سب برابر ہو عہدے میں کسی کو امیر بنا دینے سے کوئی سب سے اوجا نہیں ہو جاتا ہے تم عدل کا تقاضی یہ ہے کہ امیر و غریب سب برابر ہے یہ تھپڑ تمہیں یاد دلائے گا اور آج کے بعد تم اپنی اولاد کو صحیح تربیت دو گے تم نے صحیح تربیت